اسلام علیکم آپ کو یاد ہوگا کہ دس میں دو ہزار بائیس کو کراچی کی بندرگاہ پر لنگر انداز جہاز سے سویہ بین اتارنے کے دوران دو مزدور ہلاک ہوئے تھے اور افراد متاثر ہوئے تھے اور اس واقعہ پر اس وقت پر فاقی وزیر بحری امور فیصل سبزواری نے کہا کہ مزدور سویہ بین کے بیچ میں جا گرے تھے جس کی وجہ سے ان کی موت واقعہ ہوئی حقائق تائین کرنے کے لیے جہاز کے عملے اور دیگر متعلقہ افراد کے بیانات ریکارڈ کیے گئے اور دوسری جانب مزدوروں کی ہلاکت پر کماری سمیت آس پاس کے علاقے میں جو مقین تھے وہ خوف اور حراس کا شکار ہو گئے تھے اور کچھ عرصہ اس پر خاموشی اس کے بعد خاموشی چھا گئی اور یہ معاملہ حل نہ ہو سکا لیکن ماتھا ضرور ٹھنگ گیا کہ آخر کیا وجوہات تھی ابھی کچھ دن پہلے چھے ملین ٹن سویہ بین سے لدے چار بحری جہاز بندرگاہ پر موجود ہیں اس کے متعلق نشان دیکھی گئی ہے کہ امپورٹ کرنے والے بندرگاہ سے مال لیچے اتارنے سے انہیں منع کیا تھا اور اس کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ درامت شدہ سویہ بین جنیاتی طور پر تبدیل شدہ بیج ہے اور اسے کاش کے لیے استعمال کیا جائے گا سویہ بین کے امپورٹرز موترز ہیں کہ یہ اقدام انتہائی مذہ کا خیز ہے کہ مخصوص سویہ بین پولٹری اور مویشیوں کی خوراک کا جز ہے یہ کاش کے لیے نہیں بلکہ کرشنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہم دو دہائیوں سے وہ کہتے ہیں کہ جنیاتی طور پر تبدیل شدہ بیجوں کو درامت کر رہے ہیں اس عرصے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا پاکسن پولٹری اسوسییشن پی پی اے کے چیرمین نے کہا کہ مارکٹ میں سویہ بین کی شدید قلت کے بیس روزانہ بیس لاکھ سے تیس لاکھ مرگیاں تلف ہو رہی ہیں مر رہی ہیں زیع ہو رہی ہیں ملک بھر میں پولٹری مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے کراچی پریس کلپ میں پریس کانفرنس کے دوران پاکسن پولٹری اسوسییشن کے چیرمین محمود اشرف نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہم گزشتہ دو ہفتوں سے پھسے سویا بین کے کنٹینرز کی فوری کلیرنس چاہتے ہیں اور حکومت کے غیر ضروری اقدامات کی وجہ سے ملک بھر میں جانوروں اور کاروباروں کاروبار کو شدید نقصان پہنچا ہے جس کے سبب شہری پولٹری کی مسنوات مہنگے داموں پر خریدنے پر مجبور ہے لیکن ایک طرف اگر آپ دیکھا جائے کہ کاروباری طبقہ اپنا نقصان کا رونا رو رہا ہے اور دوسری طرف جینیٹک میڈیکل سائنسز کی ایک ماہر خاتون کا آڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا ہے آپ اس سے سنیے جس میں وہ اپنی تشفیش کا اظہار کر رہی ہے آپ اس کو سنیے اور یہ یقینا ہم سب کے لیے ایک ایسی الارمنگ صورتحال ہے کہ اس پہ ہمیں سب کو سوچنا ہوگا یہ سنیے گا سلام علیکم میں آپ کی توجہ ہے بہت ہی اہم مسئلے کی طرف کرانا چاہ رہی ہوں اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کی بندرگاہوں پہ وہ آئے ہوئے ہیں بہت سے جہاز سویا بین لے کے اور یہ سویا بین جو ہے یہ جینٹیکلی موڈیفائیڈ ہے جینٹیکلی موڈیفائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جینز میں تبدیلی کی گئی ہے اور جب جین میں تبدیلی کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک تو اس میں جو اشیاں ہوتی ہیں ان کی نیوٹریشن کم ہوتی ہے دوسرے اس اشیاں میں وائرس ڈالا جاتا ہے تاکہ شیل فلائف بڑھائی جائے اور اس میں چونکہ ہوریزونٹل جین ٹرانسفر ہوتی ہے اس لیے یعنی کہ مچھلی کی جین کسی پھل میں ڈال دی جاتی ہے اور کسی جانور کی جین کسی سبزی میں ڈال دی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ بہت بیماریاں اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور نیوٹریشن کم ہونے کی وجہ سے بھی بہت بیماریاں ہو رہی ہیں اور وائرس ڈالنے کی وجہ سے بھی بہت بیماریاں ہو رہی ہیں پاکستان میں کچھ سالوں سے ہم لوگوں نے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کو یہ جینٹیکلی موڈیفائیڈ کھانے پینے کے چیزوں کو چپکے سے بغیر ان کو بتائے کھلانا پلانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے آج یہ حال ہے کہ کینسر اور فالج اور الیرگیز بہت بڑھ گئی ہیں اور لوگ جو ہیں ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں یہ کوئی ویل فیر سٹیج بھی نہیں ہے اور غریب لوگوں کو بہت برا حال ہے کہ ان کو یہ سب بیماریاں ایک ہی ساتھ ہو گئی ہیں تو اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو جہاز کھڑے میں ان میں سویا بین ہے اور یہ سویا بین جینٹیکلی موڈیفائیڈ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مرگیوں کے لیے یہ ان کے کھانے پینے کے لیے ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھئے کہ لوگوں کو چونکہ پتا چل گیا ہے تو گورنمنٹ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کس طرح ہینڈل کرے وہ کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح اس کو آف لوٹ کروا دیں مجھے یہ پتا چلائے کہ پرائیم منسٹر نے یہ تجویز کی ہے کہ یہ جو دو چار شپس کو واپس بھیج دیا جائے گا کہا جائے گا اور پھر بہت واہ واہ ہوگی اخبار والوں کو اور الیکٹرانک میڈیا کو بلا کے بہت واہ واہ کی جائے گی کہ گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی اس کو جینیٹیکلی موڈیفائیڈ کو جو سویا بین کو آف لوٹ ہونے کی اور پھر خاموشی سے جو شپس کچھ تھوڑے دور پہ کھڑی ہیں کچھ دن بعد وہ آ کے خاموشی سے جینیٹیکلی موڈیفائیڈ یہ جو سویا بین ہے اس کو آف لوٹ کر دیں گی اور پھر آہستہ سے گورنمنٹ کو ٹائم مل جائے گا تو وہ لوٹ کو تبدیل کر دے گی قانون سازی کر دے گی کہ یہ جو جینیٹیکلی موڈیفائیڈ کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کو ان کی اجازت ہونا چاہیے پاکستان میں عوام کو کھانے پینے کی اب یہ بہت افسوسناک ہے کہ آپ دیکھئے کہ ہماری حکومتیں ایسی ہیں کہ ان کو عوام کے صحت میں اور ان کی زندہ رہیں مر جائیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ یہ جو کیمیکل کمپنیز ہیں سیٹ کمپنیز ہیں ان کے منافع کے آگے ان کو پاکستان کے عوام کی نہ صحت کا پرواہ ہے نہ بیماری سے ان کو فرق پڑتا ہے وہ زندہ رہیں مریں جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ حکومت لاز کو تبدیل کرے گی اور اجازت دے دے گی کہ جینیٹیکلی موڈیفائیڈ کھانے پینے کی اشیاء کی اور آپ دیکھئے کہ دنیا کے سکسٹی فور ملکوں نے آخر کیوں بینک کیوئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے صحت عام جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ گیشتہ کئی سالوں سے بلکہ خود جو لوگ سویابین کو امپورٹ کر رہے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ گیشتہ سات آٹھ سال سے وہ اسی طرح کا موڈیفائی جو سویابین ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں جس سے سویابین سے آپ کے علم میں ہے کہ آپ کا کنگائل اور آپ کا پولٹری اور حتہ کے یہ جو سویابین ہے آپ کے بھیسوں کو اور گائے کو بھی دیا جاتا ہے تاکہ اس سے دودھ میں اضافہ ہو سکے اب اس کے نتیجے میں جو تباہ کن صورتحال پیدا ہو چکی ہے جو حالات ہم منتیج جس طرح ہو رہے ہیں بیماریاں پھیل رہی ہیں کینسر میں اضافہ ہو رہا ہے اور دیگر ایسی ایسی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں جو کبھی نہ سنی تھی نہ آپ نے کبھی دیکھی ہوں گی تو یہ ایسی صورتحال ہے جو الارمنگ ہے یقینی میں جانتا ہوں کہ ترقی جافتہ ممالک کے لیے پاکستر ورڈ کے لوگ ہم جیسے غریب ملکوں کے لوگ جو ترقی پذیر نہیں بلکہ پسماندہ ہیں وہ ان کے لیے ایک لیوارٹری کیسی حیثیت رکھتے ہیں جس پر وہ اپنا مال بھی بیجتے ہیں اور مال بھی کٹھا بھی کرتے ہیں مال بھی کٹھا کرتے ہیں اور ہم پر تجربے بھی کرتے ہیں تو خدارہ حکومت کو صحابے فکر و دانش کو ہوش کے ناخل لے لے ہوں گے اور اس سلسلے میں اگر یہ واقعی اس حوالے سے نقصان دے ہے اس کے اوپر ہم مزید بھی ریسرچ کریں گے اور اس کے اوپر میں متفصیل سے ایک ویڈیو بھی اپنا ویلاغ کروں گا جس میں مختلف لوگوں سے انٹرویو بھی کروں گا اور آپ کے سامنے پیش کروں گا یقینی یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے جس میں ہم سب کے لیے ایک کوئسٹن مارک ہو چکا ہے کیا ہم بے حص ہو کر اسی طرح گائے بحث بکریوں کی طرح جانبوں کی طرح ان کے دی ہوئے خوراک کو ہم کھاتے رہیں گے اور ہمارے بچے اور ہم خود موت کی وادی میں دکے لے جائیں گے تو اب آپ سے اجازت اپنی آرہ سے نوازیے گا بہت شکریہ و السلام